ران جینو سمجھاون گئیاں پہناتے پر جائیاں کوئی مٹی پاو پالیسی نہیں چلے گی سب کا اعتصاب ہوگا فیض کا اعتصاب ہوگا باجوے کا اعتصاب ہوگا نواز شریف کی ایک تقریر کے بعد اس نے پاکستان کے تمام ایوانوں کے اندر لدہ تاری کر دیا ہے اور ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بچ گئی ہیں الیکشن تک تو کسی کو سزا ممکن نہیں ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو شباز شریف کو کوئی سزا دلانا چاہتی ہے مجھے کہتے ہیں سبیہ شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ انتہابات جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں اس کے ساتھ سیاسی ڈیویلپمنٹ اور سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا مزمل صاحب سے وہی آج ہم اندر کی بات جانیں گے سلام علیکم مزمل صاحب سلام علیکم سبیہ کیا حال ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے مزمل صاحب یہ بتائیں کہ آج مریم نواز بھی لندن چلی گئی ہیں کل گزشتہ روز اچانک شباز شریف صاحب بھی لندن چلے گئے ہیں تو لندن میں کیا تیہ پا رہا ہے یہ اچانک شباز شریف کو کیوں لندن جانا پڑ گیا دیکھیں ایک تو نواز شریف کے آنے کی تیاریاں اپنی جگہ تو موجود ہیں کہ وہ ان کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس تیاریوں کے لیے مختلف مراحل میں مختلف مشاورت کے لیے آ جانا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانا اس لیے بھی معنی خیز ہے کہ دو دن بعد اس حباد شریف واپس چلے گئے جو اس پر ویسے میں نے تو آج یہ ٹویٹ کیا ہے کہ رانجے نے اس سمجھاون گئیاں پیناتے پر جائیاں تو جو لندن بیٹھا ہے رانجہ ہے اس کو سمجھانے گئی ہیں اس کے بھائی اب رانجہ بھائی کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے یہ مشکل سوال ہے رانجے نے جو پہلی تقریر کی ہے نواز شریف نے اس میں تو اس نے سب کے فٹے ہو کھیڑ گیا اس نے کہا کوئی مٹی پاو پولیسی نہیں چلے گی اور سب کا اعتصاب ہوگا اس نے پاکستان کے اندر تو مطلب کھڑاک پیدا کر دیا خطرے کی گھنٹیاں پجھا دی کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی مٹی پاو پولیسی نہیں چلے گی پنامہ کے بینچوں کا اعتصاب ہوگا جازو لیسن کا اعتصاب ہوگا فیض کا اعتصاب ہوگا باجوے کا اعتصاب ہوگا تو اس سے تو خطرے کی گھنٹیاں بج گئی اور میرا مطلب ہے کہ سب نے کہا یہ نواز شریف آ کر اس نے پہلے بھی مشرف پر آرٹیکل سکس لگا دیا تھا یہ پھر آ کے کیا کرے گا اور صرف اسٹیبلشمنٹ میں نہیں جوڈیشری میں نہیں مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس حوالے سے جو لوگ مفامت کے حامی ہیں ان لوگوں کے اندر بھی یہ خطرے کی گھنٹی بجی کہ دیکھیں اس کے نتیجے میں تو ہم پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں دوہزار اٹھارہ میں تھے تو یہ لائن تو نہیں لی جا سکتی ہے لیکن نواز شریف کا موقف ہے کہ یہی میں آوں گا تو میں یہی لائن لوں گا اگر یہ لائن نہیں لینی تو میں کیوں آوں میں آوں گا تو صحیح بات کروں گا میں آ کر میں تو نواز شریف تو وہ بات نہیں کر سکتا کوئی اور تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک بیانیے کا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے شباز شریف گئے ہیں کہ کیا بات کی جا سکتی ہے اور کیا نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آلریڈی عمران خان جنرل باجوا کو بہت گالیاں نکال رہے ہیں تو ہمیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے مسلم لیگنون کو جب عمران خان ہمارا کام کر رہا ہے کہ جنرل باجوا کو گالیاں نکال رہا ہے تو ہم جنرل باجوا کو گالیاں کیوں نکالنے ہیں عمران خان نکالتا رہے وہ عمران خان اور جنرل باجوا کا معاملہ ہے ہم اپنی لڑائی ان ججز کی ہر تک ضرور لڑیں لیکن جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان ایک لڑائی جاری ہے اس لڑائی کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اور ہمیں اس لڑائی میں عمران خان کا حصدار نہیں بننا چاہیے اور عمران خان کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے اس لڑائی میں اگر ہم بھی جنرل باجوہ کو آج گالیاں نکالیں گے تو یہ عمران خان کی مدد ہوگی تو لہذا عمران خان پہلی تو مریم نواز صاحب کا جو تھی وہ بھی مضاہمتی پولیسی پر گانزن تھی ہا لیکن مریم نواز نے تو کہا نا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے انہوں نے تو اس تقریر کے بعد محول کو کافی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن محول گرم ہے نواز شریف کی ایک تقریر کے بعد جیسے انہوں نے گجرہ والا کی ایک تقریر کی تھی تو پورا محول گرم ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ نواز شریف نے کیا کر دیا ہے اسی طرح یہ جو ایک تقریر کیا ہے انہوں نے اب مشاورتی جلاس سے اس نے پاکستان کے تمام ایوانوں کے اندر لردہ تاری کر دیا ہے اور ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بچ گئی ہیں کہ نواز شریف تو پھر وہیں پہ آ رہا ہے جہاں سے چلا تھا تو اس لیے میرے خال میں لندن میں اب ایک جلاس ہے مریم بی بی کوئی اچانک نہیں گئی مریم بی بی کی بیٹی کا ایڈمیشن ہوا ہے لندن میں آکس فورڈ یونیورسٹی میں مہینہ پہلے سے ان کا پروگرام تھا بی اس تاریخ کو جانے کا کہ اس کو وہ اپنے شیڈیول کے مطابق گئی ہیں شہباز شریف اس موقع پر گئے ہیں کہ وہ مریم اور نواز شریف اکٹھے مل کر بات کر لیں گے تاکہ جو ایک ابحام ہے یا کچھ باتچیت ہے وہ یک سوئی پیدا ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے لندن میں جو میٹنگ جمعہ کو ہوگی اس میں کافی حتہ کے تفاقے رائے ہو جائے گا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوگا اور چیزیں تیہ ہو جائیں گی کچھ زیادہ بڑے مسائل آپس میں نہیں ہیں اور جیجز کی حد تک تو سب کی یک سوئی ہے کہ جیجز پر بات کرنی چاہیے اور پارلیمنٹ بھی کرتی رہی ہے سخاجہ آسیف شباز شریف سب بندیال کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں جازالحسن کے بارے میں ساکم نصار کے بارے میں تو باقی جو چیزیں ہیں وہ تیہ ہو جائیں گی تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا ہے جو تھوڑے بہت ایشوز ہیں وہ تیہ ہو جائیں گے اور مجھے لگتا ہے جمعہ والی میٹنگ جو لندن کی ہے اس کے نتیجے میں اتفاق کے رائے بیانیے پر بن جائے گا مزمی صاحب کیا نواز شریف کی واپسی کی ڈیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے نہیں مجھے لگتا ہے واپسی کی ڈیٹ نہیں تبدیل ہوگی نواز شریف اکیس اکتوبر کو ہی آئیں گے اور مینارے پاکستان پر جلسہ کریں گے ان کے واپسی میں کوئی ڈیٹ کی تبدیلی کے بہت کوئی چانسز نہیں ٹھیک ہو گیا مزمی صاحب نیب طرح میم کو قرار دینے کے بعد جو ہے وہ آج پیشرفت بھی ہوئی ہے آپ نے ہوتگا ہے کہ نواز شریف کے جو لاست تقریر ہے اس نے ایک کھڑاک پیدا کر دیا ہے سیاست میں تو کیا یہ اسی کا تسلسل ہے کہ آج نیب نے جو ہے ایک ہزار سے زائد کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سے کھول دیئے ہیں کیا یہ نون لیگ کو پیغام دیا جا رہا ہے نہیں جی نہیں یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے تو کیا نہیں ہے کہ ہم کے نون لیگ کو پیغام دیا جا رہا ہے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا یہ عمر اطاب بندیال صاحب جاتی دفعہ عمران خان کے سہولتکاری کرنے کے لیے ان کے سیاسی دشمنوں کے کیس کھول کر گئی ہیں جس پر منصور علی شاہ کا ایک اختلافی نوڈ بھی موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جب الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے ان کیسز کے نتیجے میں الیکشن تک تو کسی کو سزا ممکن نہیں ہے میری بات سمجھیں نا ان کیسز کے نتیجے میں الیکشن تک کسی کو سزا ممکن نہیں ہے یہ چلتے رہیں گے اگلی پارلیمنٹ آئے گی وہ دوبارہ قانون بنا دے گی اپنی در میں ریویو پٹیشن بھی ہو جائے گی لہذا جو لوگ ان نیپ کیسز کے نتیجے میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں وہ چائے کی پیالی میں طفان دیکھنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان نیپ کیسز کے بحال ہونے تھی یہ نیپ کیسز پہلے چھے سال چلتے رہے ہیں عمران خان کے دور میں چار سال چلتے رہے ہیں ایک فرد جرم نہیں آئے دو سکی اور نواز شریف کی واپسی کی راہ میں بھی یہ کیسز کوئی رکاوٹ نہیں ہے نواز شریف بے آہ کا حفاظتی زمانت لے لیں گے منارے پاکستان جلسہ کریں گے اور وہ ان کیسز سے آرام سے ان کا فیس کریں گے جیسے پہلے کرتی ہیں مجھے نہیں لگتا اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو شباز شریف کو کوئی سزا دلانا چاہتی ہے زرداری یا بلاول کو کوئی سزا دلانا چاہتی ہے یا ان کا ٹارگٹ پہ یہ جماعتیں موجود ہیں یہ بندیال صاحب کر کے گئے ہیں ہم اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں نہ ڈالیں یہ بندیال صاحب کا اپنے ہم خیال بینچ سے ہے ان کے خیال میں انہوں نے عمران خان کی بہت بڑی خدمت کی ہے یہ کیسز کھول کر اور آج عمران خان کی جماعت کو یہ بیانیاں مل گیا ہے کہ ان سب کے نام کیسز بہال ہیں پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بیانیاں چلانے کے لیے کوئی بندہ ہوگا تو بیانیاں ملے گا نا جب دوسری طرف سے کوئی بات کرنے والا بندہ ہی ہوگا اور وہ خود نایب کے کیسز میں سارے پھات جائیں گے نایب اب میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں اکل مند اکل مند جو ہے نا دشمن بے وکوف دوست سے بہتر ہے عمر اطا بندیال صاحب تحریک انصاف کے بے وکوف دوست تھے وہ کوئی اس سے بہتر تھا عمران خان کو اکل مند دشمن رکھ لیتا ملے وہ جو کر کے گئے ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان کو زیادہ نقصان ہونا ہے اور ان لوگوں کو شاید کچھ نقصان نہیں ہونا لیکن عمران خان کے لیے نایب کا پرانا لوگ پر بہال ہو گیا جس میں وہ پھاس جائیں گے اور ان لوگوں نے تو ان کیسز کو پہلے بھی بھوکتے ہیں اب بھی بھوکت لیں گے ان کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہو گیا اصلا مزمیل صاحب آپ نے ہمیں اندر کی بات کل بتائی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے آج الیکشن کمیشن نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیں گے تو کیا آپ یہ سیاست کے میدانوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تحفظات دور ہو جائیں گے اندر کی بات یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے تحفظات دور ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تحفظات تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتے ہارنے والے کے تحفظات آپ دور کری نہیں سکتے پاکستان میں ہار قبول کرنے کا کوئی رواج موجود نہیں ہے جو ہارے گا اس کے تحفظات موجود ہیں جو جیتے گا وہ کہے گا بڑا فیر الیکشن ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بحث سے باہر نکل جانا چاہیے کہ تحفظات پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اصل بحث یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ کوئی دو سال نہیں چل سکتا یہ چار مہینے والا ہی سیٹ اپ تھا اور جنوری کے اینڈ پہ الیکشن ہوں گے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن نے دے دی ہے پٹاری سے ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں اب سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے ٹکٹے شکٹے دینی چاہیے الیکشن مہم شروع کرنی چاہیے اب باقی سب باتیں فضول ہیں یہ جو ہے نا کہ ہم چیلنج کریں گے ہم یہ کریں گے اس سے کچھ نہیں نکلنا الیکشن جنوری کے لاس فیک میں ہونے ہیں اور میرے خال میں اس کی تیاری کرنی چاہیے تینک یو سو مچ مضامل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بحبر کیا مضامل صاحب کی مطابق شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو مفاہمتی پولیسی پر منانے کے لیے گئے ہیں اور انہیں سمجھانے کے لیے گئے ہیں کہ ہمیں مضامل صاحب کی بجائے مفاہمت احتیار کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ